اپیسوڈ کی سٹارڈنگ میں پورے زومبیس لیف شنوبیس پر اٹیک کر رہے تھے یہ سب سورہ دیکھ رہا تھا سورہ کے ساتھ فوروٹو بھی رہتا ہے سورہ فوروٹو سے کہتا ہے کہ کیا تم سچ میں لیف فلیش کو رسٹرائی کرنے والے ہو فوروٹو کہتا ہے کہ ہاں میں پورے فلیش کو رسٹرائی کر دوں گا اس کی وجہ سے لینڈ آف فائر کو فریڈم مل سکتی ہے سورہ کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم میرے ڈائیٹ کا سپنا پورا کر رہے ہو کہ لینڈ آف فائر میں ایک ایک کنگ ہوگا فوروٹو کہتا ہے کہ اگر ہم حکاگی کو ماریں گے تو ایک نیا حکاگی بن جائے گا تو حکاگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے لوگوں کو بھی مارنا چاہیے اور آسمان نے تمہارے ڈائیٹ کو مارا تھا وہ چار ری اینیمیٹڈ گارڈین شنوبی اپنی اپنی جگہ پر جا رہے تھے فوروٹو کہتا ہے کہ فوروٹو کہتا ہے کہ فوروٹو ان لوگوں کو پرٹیک کرنا گینما کہتا ہے کہ لگتا ہے یہ مانٹین ہی ان زومبیز کا گھر ہے ای بیسو کہتا ہے کہ ہاں چو جی اپنا ایکسپینشن جسی یوز کر کے زومبیز کو مار رہا تھا اور لاکلی بھی مار رہا تھا لاکلی کہتا ہے کہ یہ زومبیز ختم کیوں نہیں ہو رہے ایک شنوبی سناڑے سے کہتا ہے کہ زومبیز ختم ہی نہیں ہو رہے شکمارو سناڑے سے کہتا ہے کہ میں بیڈل میں جاؤں گا اور وہاں پر پلانٹ بناوں گا سناڑے ہاں کہتے ہیں ناروٹو لٹکا ہوا تھا فوکا کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ کیوٹ دیکھ رہے ہو اگر تم اپنا چاکرہ دے دو گے مجھے تو میں تمہیں یہاں سے جانے دے سکتے ہوں ناروٹو کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں دینے والا فوکا لائٹنگ سٹائل جسو یوز کرتی ہے ناروٹو پر لیکن ناروٹو اپنے شیڈو کلان جسو یوز کر کر بچ جاتا ہے فوڈو یامٹو پر اٹیک کرتا ہے لیکن یامٹو اپنا وہ سٹائل جسو یوز کر کے بچ جاتے ہیں فوڈو دیکھتا ہے کہ اندر کوئن بھی نہیں تھا پھر یامٹو فوڈو کے پیچھے سے نکلتے ہیں اور ارسٹائل جسو یوز کرتے ہیں فوڈو پر لیکن فوڈو کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ساکورا گرین کلر کی لائٹ اوپن کرتی ہے اور وہاں پر بہت زیادہ بٹر فائز رہتی ہے وہ بٹر فائز ساکورا کے پاس آتی ہے تو ساکورا بہت زیادہ ڈڑ جاتے ہیں کتانے اور آسما لڑ رہتے ہیں کتانے لائٹنگ سٹائل جسو یوز کر کے آسما کو ایک لائٹنگ بیریئر میں بند کر دیتا ہے سورا فوڈو کو پکڑ کے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا فوڈو کہتا ہے کہ تم بھی تمہارے فادر جیسے ہو فوڈو مارتا ہے زورا کو اور کہتا ہے کہ تم بھی تمہارے فادر جیسے مار ہوگے ساکورا کے پاس نروٹو آتا ہے اور کہتا ہے کہ ساکورا تم ٹھیک تم ہونا ساکورا کہتا ہے کہ نروٹو تم یہاں کیا کر رہا ہو نروٹو کونائی نکالتا ہے اور ساکورا کے پیچھے بھاگتا ہے ساکورا کو مارنے کے لئے شکمارو اینو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر situation کیسی ہے پھر ہمیں فوین کو دکھایا جاتا ہے فوین کہتے ہیں کہ وہ لڑکی بھی ہوچ ہو چکی ہے پتہ نہیں وہ کون سا سپنا دے گا رہے تھے پھر فوین اپنے جسو کو ریلیز کرتی ہے ساکورا بھی ہوچ تھی فوین ساکورا کے پاس جاتی ہے اور کونائی مار دیتی ہے ساکورا کو لیکن ساکورا وہاں پر سبٹیٹوشن جسوی اس کر کر بچ جاتی ہے پھر ساکورا فوین کے پیچھے آتی ہے اور فوین کو ایک پنچ مار دیتی ہے تو فوین بہت زیادہ دور جا کر گرتی ہے فوین پیچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیسے کیا پھر ساکورا اسے انٹیڈوٹ دکھاتی ہے پھر ساکورا فوین کے پاس جا کر فوین کو ایک زور سے پنچ مار دیتی ہے تو فوین وہاں پر مر جاتی ہے وہ بیریئر ہٹنے لگتا ہے دیرے دیرے پھر وہ گیٹس بھی نیچے جانے لگتے ہیں ابیسو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب وہ شنو بھی مر چکا ہے گینما کہتا ہے کہ لیکن یہ زومبیس کا آنا تو ختم نہیں ہے تب ہی وہاں پر اینو اور شکمارو آ جاتے ہیں شکمارو چوچی سے کہتا ہے کہ چوچی تمہارے پاس تھوڑا چاکرہ آنا چوچی کہتا ہے کہ ہاں ناروٹو نیچے پڑھوا تھا فوکا مچ سٹائل اور واتر سٹائل جوٹسو یوز کرتی ہے ناروٹو پر فوڈو یامٹو پر اٹیک کرتا ہے تو یامٹو واتر سٹائل جوٹسو یوز کرتے ہیں تو فوڈو زمین میں دھسنے لگتا ہے یامٹو اٹینل بیریر یوز کرتے ہیں تو فوڈو وہاں پر مر جاتے ہیں اور وہاں پر ایک ٹری اگ جاتا ہے شکمارو کہتا ہے کہ جاؤ چوچی چوچی اپنا ایکسپینشن جسے یوز کر کر زومبیس کو ماننے جاتا ہے راکلی بھی ماننے جاتا ہے لیکن وہاں پر زومبیس دھیرے دھیرے قائب ہونے لگتے ہیں لیکن سب کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ اپیسوڈ یہیں قطع مطابق کو کسی Roy